بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریش جی دنیا میں خوش آمدین نائن اسرائیل کے پاس آرین ڈرون سسٹم ہے جو کہ چار سے لے کر ستر کلومیٹر تک شار ٹرین ڈوکٹس اٹرلی شیلز اور ڈرون کو تباہ کر سکتا ہے اور اس کا رسپوس ٹائم پانچ سیکنڈ ہے یہ ایڈیفنس سسٹم اسرائیل نے غزہ کے طرف سے آنے والے راکٹس اور اٹرلی شیلز اگرہ سے اپنی عوام کو ڈیفنس کرنے کے لئے بنایا تھا ناظرین اسرائیل کے پاس ڈیویڈ سلنگ سسٹم ہے یہ بھی ایڈوانس یہ ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا تھا یہ چالیس سے لے کر تیس سو کلومیٹر تک بیلیسٹک مزائلز کروز مزائلز اور ڈرونز کو ہر ویدر کنڈیشن میں انٹرسپٹ کرنے کی صلائیت رکھتا ہے بلکہ ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کو انگیج بھی کر سکتا ہے ناظرین اسرائیل کے پاس ایرو 3 بیلیسٹک مزائلز سسٹم ہے جو کہ بیلیسٹک مزائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اسرائیل ایرو 4 دیفنس سسٹم امریکہ کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے جو کہ نیکسٹ جنیشن بیلیسٹک مزائلز سسٹم ہے جو کہ بیلیسٹک مزائلز کو ہائپر سونک سپیڈ کے ساتھ انٹرسپٹ کر سکے گا اسرائیل آئرین بیم سسٹم بنا رہا ہے جو کہ لیزر کے ذریعے شارٹ رینج راکٹس، ڈرونز اور اٹرلی سیلز کو سیکنڈ میں ڈسٹرائی کر سکے گا ناظرین اسرائیل سکائی شیلڈ موبائل اینڈیفیس سسٹم بنا رہا ہے جو کہ کروز مزائلز اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ڈزائن کیا گیا ہے یعنی اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اینڈیفیس سسٹم پر ملین ڈالرز خرچ کر چکا ہے اور مزید کر بھی رہا ہے لیکن ناظرین اگر کوئی آرام سے آپ کے اتنے مہنگی اینڈیفیس سسٹم کو برباد کر دے اور وہ بھی انتہائی سستے ویپنز سے پھر آپ کو اکیس توپوں کی سلامی تو ضرور ملنی چاہیے ایسا یہ کچھ حماس اسرائیل کے ساتھ کر دی آ رہی ہے حماس اسرائیل کے خلاف پچھلے کچھ سانوں سے کامی قضی ڈرون نے استعمال کر رہی ہے جو کہ سائز میں چھوٹے اور سستے ہیں لیکن یہ چھوٹے پیکٹ میں ایک بڑا دھمواکہ ہیں ناظرین حماس پچھلے کئی سانوں سے تین مختلف قسم کے کامی قضی ڈرون نے استعمال کر رہی ہے جو کہ ابابیل ون ڈرون ہے شہاب ڈرون ہے اور زوانی ڈرون ہے ناظرین ابابیل ون فلسین کا پہلا ریکانیسس ڈرون ہے جسے حماس نے منفیکچر کیا ہے شروع شروع میں تو اسے اسرائیل کے جیسوسی کے لیے بنایا گیا تھا لیکن پھر اس کے کچھ ویریڈ اور بھی بنائے گے یہ ٹوٹل تین قسم کے ڈرون ہے ایک ابابیل اے ون اے ایک ابابیل اے ون بی جو کہ اٹیکنگ کے لیے اور تیزرا ابابیل اے ون سی یہ سوسائیڈ اٹیک کے لیے یہ ڈرون اٹھاسی پاؤنڈ کا پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اور اس کی رینج ایک سو پچاس مائل تک ہے حماس کے پاس دوسرا بڑا ڈرون شہاب ڈرون ہے یہ ڈرون دوزار اکیس میں حماس نے ریویل کیا تھا اور اس میں اسرائیل کو کافی پریشان کیا ہوا ہے یہ کامی کازی ڈرون ہے جو کہ ایران کے ابابیل ٹو ڈرون پر بیس ہے جسے حماس نے خود بیلڈ کیا ہے اس کے ونگ پین 2.5 میٹر لینڈ 2.2 میٹر اور سنگل گیسونی انجن سے یہ پاور لیتا ہے اور اس کے سپیڈ 150 کلو میٹر فی گھنٹا ہے اور اس کے رین تقریبا 250 کلو میٹر ہے اور ناظرین اگر اس کے پیلوڈ کی بات کریں تو یہ 30 کلو گرام کا ایکس کنیوزی پیلوڈ کیری کر سکتا ہے ٹپیکلی یہ کیٹا بیلڈ کے ذریعے لانچ ہوتا ہے اور جی پیس کے ذریعے گائیڈ ہوتا ہے اور سپیسیفک ٹارگٹ پر جا کر ہٹ کرتا ہے حماس 2021 اسرائیل کے خلاف یہ ڈرون استعمال کرتی آ رہی ہے اس ڈرون کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے اسرائیل کے ایک پاور پرنڈ کو بھی تباہ کیا ہوا ہے اور اب یہ ڈرون اسرائیل کی سیکیورٹی والد ارام سے کراس کرتا ہے اور سپیسیفک ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کر دیتا ہے یہ ڈرون اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کے لیے اسے ڈیٹیکٹ کرنا اور انٹرسپٹ کرنا انتہائی مشکل ہے ریڈار میں نہیں آئے گا تب تک کوئی سسٹم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا وطلب فیچر میں بھی یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہی ہے ناظرین حماس کا تیسرا بڑا ڈرون زواری ڈرون ہے اس میں اسرائیل کی نیندیں اڑا رکھی ہیں زواری ڈرون اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ نام اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جس سے اسرائیل کبھی جان نہیں چھڑوا سکے گا ناظر حماس کی طرف سے جو اسرائیل پر ابھی ریسیڈلی حملے ہوئے ہیں ان میں پہلی دفعہ اسڈرون کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ساتھ تک دوبر کو کیا گیا تھا اور اس نے اسرائیل میں کافی تباہی مچائی ہے اسرائیلی ملٹری بیسز پر بھی اسڈرون سے حملے کیے گئے تھے ریسیڈلی حماس سے اسڈرون کی فٹنج بھی ریلیز کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دس مجاہد اسڈرون کو ریل ٹائپ لارچز پر پلیس کرتے ہیں اور گیس کیٹر بلڈ نال سسٹم سے یہ ریلیز کیے جاتے ہیں اور پھر لینڈ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں ناظرین لینڈ ٹارگٹس میں یہ بڑے سٹیٹک ٹارگٹس کے علاوہ انٹی پرسنل کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس میں کیمرہ ہے تاکہ اپریٹر ٹارگٹ کو دیکھ سکے اس کے علاوہ ان ایکٹرو آپریٹیو سسٹم ہے گائیڈنگ سسٹم ہے تا ہم اسڈرون کی کچھ سپیسیفکیشن ابھی ریل نہیں کی گئی لازمی زواری نام اسرائیل کو ہمیشہ چپتا رہے گا وہ اس لیے کہ حماس نے اسڈرون کا نام ایک انجینئر کے نام پر رکھا ہے جس کا نام محمد زواری تھا اس نے حماس کے لیے ایسے کئی ڈرون بلانا شروع کیے اور جب اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس جس کا علم ہوا تو دوزار سونہ میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے اسے قتل کر دیا حماس نے سات اکتوبر کو ایسے پنتالیس زواری ڈرونز اسرائیل کے اندر بیچے جنہوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چپوا دیئے اسرائیل کا اینڈیفیس سسٹم اس ڈرون کو نہ روک سکا ناظرین حماس اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے کمرشل ڈرونز کا بھی استعمال کر رہی ہے جیسے کہ فور روٹر ڈرونز جو کہ الیکٹرونک سٹور سے ایسیلی مل جاتے ہیں جیسے کہ فیٹم تھری ڈرونز حماس نے اس ڈرونز میں تھوڑی سی منفیکچرنگ کر کے اسے پیلوڈ کیری کرنے کے قابل بنایا ہوا ہے اور اپریٹر اسے رام سے اپریٹ کرتے ہوئے دیل ٹائم فورٹیج کو دیکھتے ہوئے دشور کے مخصوص ٹارگیٹ کو جا کر ہٹ کر سکتے ہیں لازن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا بہترین ٹیک مارکاوہ بھی ایسے ہی تباہ ہوا جس کی ویڈی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی اور اب ہماس نے پھر ایسے کئی ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی سٹریٹیجک پوزیشن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو کہ بارٹر پر وجود کمیونکیشن ٹاورز اور گارڈ ٹاورز ہے لازن اسرائیل کے ملین ڈالرز کے ایسیڈز انتہائی سسے ڈرون تباہ کر رہے ہیں لازن اسرائیل کا مارکاوہ ڈرون 3.5 ملین ڈالر کا ہے اور جس ڈرون نے اس پر بوم گرائے تھا وہ شاید ہزار ڈالر کا بھی نہ ہو اور اسرائیل کی اتنی بڑی ایڈیفیس سسٹم شیلز انہیں نہیں روک پائیں اور نہ ہی روک سکتی ہے کیونکہ ریڈار کے لیے بہت ہی نیچلی پرواز کو ڈیٹیکٹ کرنا بلکل ناممکل ہے کیونکہ ایک تو ارت کی شیپ ایسی ہے اور دوسروں بہت سارے آپٹیکلز ریڈار کے بھیمز کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جیسا کہ درست پہاڑ اور پرندے وغیرہ لازن ایک ریڈار ایک انویٹر سے اوپر والے اوبجیکٹس کو ہی ہسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو اسرائیل کے لیے ابھی کے لیے مسئلے ہن بہی ہونے والے لازن حماس کے لیے ان کے انویٹر اور بھی بہت سارے ویپنز ہیں جو کہ اکثر اسرائیل کی ڈیفنس چینڈ کو تباہ کر جاتے ہیں جیسا کہ انکودس ملٹیپر راکٹ لانچر یہ بارہ ایم ایم کا نچر ایک ساتھ دس راکٹ فائر کر سکتا ہے جن کی دین اٹھانہ سے تیس کلومیٹر ہے اور یہ سسٹم 20 سیکنڈ میں 40 راکٹ فائر کرنے کی سناحیت رکھتا ہے ناظرین قسام راکٹ حماس کا بنایا ہوا اٹرنلی راکٹ ہے جو کہ حماس سب سے زیادہ اس سوال کرتی آئی ہے دوزار ایک سے لے کر اب تک حماس یہ بناتی آ رہی ہے اس راکٹ کے کئی ویرینٹ ہے جو کہ پانچ سے بیس کلومیٹر کے اندر اوبجیکٹ کو مار کر سکتے ہیں ناظرین حماس کے پاس آیاش راکٹس ہیں جن کی رینڈ 250 کلومیٹر ہے اس راکٹ کا نام بھی پہلی دفعہ 2021 کو سننے کو ملا جب حماس سے 50 راکٹ سمندر میں فائر کر کے ٹیسٹ کیے تھے ان میں آیاش راکٹ بھی شامل تھا اس راکٹ کا نام یا یا آیاش کے نام پہ رکھا گیا جو کہ حماس کا ٹاپ بوم میکر تھا اسے بھی اسرائیلی انٹیلیجنس نے قتل کیا تھا حماس ایران کا دیا ہوا پروجیکٹ فجر فائیو راکٹ بھی استعمال کر رہی ہے جس کی ٹارگٹ رینج 75 کلومیٹر ہے 2012 سے حماس اسے استعمال کر رہی ہے اس راکٹ کی کچھ کمپونٹ اور فائنل اسمبلی غزہ میں ہی بنائی جا رہی ہے لانے ایران بھی یہ ماننے سے انکار کرتا رہا ہے کہ اس نے فلسطین کو ایسے راکٹس نہیں دیئے تہام ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی وہ بات ضرور کرتا ہے راجل انٹی ٹینک ویپنز میں حماس کے پاس یسیر آرپی جی ہے جسے حماس 2004 سے اب تک بناتی آرہی ہے اور استعمال کرتی آرہی ہے اس راپی جی کی ایفیکٹیو رینج 300 میٹر ہے حماس 2002 سے اربانہ انٹی ٹینک راکٹ بھی استعمال کرتی آرہی ہے جو کہ سوویت پیس راپی جی سیون پر مشتمل ہے اس کے علاوہ البتر راکٹ لاؤچر بھی استعمال کرتی آرہی ہے ناظرین اب تک کے لئے صرف اتنا ہی حمید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیت سنائی کو شیئر کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے اللہ نگے بان